اچھی سواری فی زمانہ انسان کی ضرورت ہے اس زمانے میں گھوڑا تھا اس زمانے کے اندر موٹر سائیکل ہے یا جس کو اللہ نے آسودگی دی ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق گھاڑی خرید لے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے یہ انسان کی خوشبختی ہے اور جب رب سے مانگ رہا ہو تو یہ مانگے یہ کوئی تقویٰ نہیں بندہ کہہ کہ یا اللہ مجھے گاڑی نہ دینا میں پیدلی کھجل ہونا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی تقویٰ کے زمرے میں نہیں چیز آتی اللہ مجھے اچھا گھر دے دے کوئی حرج نہیں اس میں اللہ مجھے اچھی سواری دے دے اس میں کوئی حرج نہیں اللہ مجھے صالح دوست دے دے مجھے اچھے ہمسائے دے دے مجھے اچھی عادتیں دے دے مجھے رزق وسیع عطا کر دے تو یہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک طرف یہ ہے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ زندگی لگائے ان کاموں پر دینا اور اس کے لئے حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے یہ ایک دوسری عاد ہے تو یہ دوسری انتہا پسندی سے بھی روکا گیا ہے اور اس انتہا پسندی سے بھی روکا گیا کہ نہیں میں کھٹے ہوئے کپڑے ہی پہننے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کبھی واجبی سے لباس بھی پہنے ہیں اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہلے آئے ہیں تو حضور نے وہ بھی زیبتن کیے جو مل گئے حضور نے پہن لیا حضور علیہ السلام کے پاس سواریاں بھی تھی اور اچھے کھانے بھی حضور نے لیے لیکن کبھی جو کی روٹی ہے حضور نے وہ بھی کھائی ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے تو یہ چیزیں حسنات دنیا سے تعلق رکھتی ہیں بارگاہ عزدی میں یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسنات دنیا تاک کرے دنیا کی حسنات ہی مانگی ہے نا دنیا کی اچھائیاں مانگی ہیں برائیاں تو نہیں مانگی اور یہ چیزیں اگر جائز طریقے سے حاصل ہو جائیں جو حضور مفسری نے بیان کی ہیں تو یہ حسنات دنیا کے زمرے میں آتی ہیں وہ ایک صاحب تھے ایک زمانے میں وہ بہت سادے رہتے تھے تو ایک دن وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک جوتا یہ ہوائی چپل لے ہوتی نیلے رنگ کا پہنا ہوا تھا تو ایک سفید رنگ کا دو رنگوں کے پہنے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ بڑی درویشی ہے یار کہ دیکھو ایک نیلے رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا کیا درویشی ہے میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہو جاتا دو جوتے خریدنے پڑتے ہیں یہ تو مشکل نہیں ہو جاتا یہ درویشی اختیار کرنے کے لئے کہ دو جوتے خریدیں گے ایک ادھر سے لیں گے ایک ادھر سے لیں گے اور پہن کے جائیں گے میں نے کہا یہ ہمارا دین میں نہیں کہتا کچھ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں کپڑے اتار کے پھینکے تو فقیر ہوتا ہے یہ کوئی فقیری نہیں ہے تو اصل آمال کا درومدار نیات پہ ہاں ایسا ہے کہ انسان جلدی میں ہے جو جس طرح کا جوتہ پہن لیا پہن لیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جانبوچ کے اس طرح کرے تو یہ بری بات ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ آئے ان کے بال تھے اور بالوں میں تیل ہی نہیں لگا ہوا تھا الجے ہوا تھے بال تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمائے من کانا شارن فل یکرم ہو فرمایا جو بال رکھے پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سوار کے بھی رکھے اگر بالوں کو تیل لگانے کا وقت ہی نہیں ہے کہ کبھی تم تیل لگائی نہیں سکتے ہو الجے ہوئے بال ہیں بکھرے ہوئے تو پھر کوئی بات نہیں ہے بال مندوا دو وہ بھی جائز ہے لیکن اگر تم بال رکھتے ہو ظلفیں رکھی ہوئی ہیں فال یکرم ہو تو ان کو سوار کے رکھے تکریم سے رکھے وہ ایک بابا جی تھے تو اس کے بارے میں تھا کہ یہ تیرہ سال ہو گیا نہائی نہیں یہ کمال ہے یہ اچھی فقیری ہے اتنے لمبے بال اور جھٹے ہوئے ہیں تو وہ تو غسل ہی نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں یہ فقیر ہو گیا ہے کہ بال اس کے جھٹے ہوئے ہیں بدبو آ رہی ہے لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج ہے ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ با کمال ہے یا تو کپڑے ضرور سے زیادہ پہن لو پھر فقیر ہوتا ہے ایک کپڑا پہنا ادھر بھی رکھ لیا ادھر بھی رکھ لیا پارٹون سے بن جائیں تو یہ کیا دین ہے تو ہمارا دین موتدل دین ہے اچھے لگو اس معاشرے میں چلتے ہوئے اچھے لگو اجنبی نہ لگو تم رویے تمہارے اچھے ہو تمہاری گفتگو میں اجنبیت نہ ہو تمہارے رویوں میں اجنبیت نہ ہو معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلو جہاں اللہ نے منع کیا وہاں رک جاؤ لیکن جہاں گنجائش نکلتی ہے راستہ نکلتا ہے وہاں راستہ نکالو